اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو چوٹی ایک نندھا سا کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے بلکہ اس چوٹی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت نازل فرمائی ہے یعنی صورہ نمل یاد رہے نمل چوٹی کو کہا جاتا ہے پیارے دوستو جس گھر میں چوٹیاں ہوتی ہیں عموماً اس گھر کے لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ترہ ترہ کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ چوٹیوں کو گھر سے بھگایا جا سکے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے والے ہیں جس گھر سے چوٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی جو چوٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی یہ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیں جس گھر سے چوٹیاں نہیں نکلتی ہے اس گھر کی حقیقت بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھ رہے تھے تو دیکھا ایک چوٹی آئی جس کے موں میں ایک دانہ ہے اور یہ ہے اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور وہ چوٹی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے پر پہنچ گئی اس زوران آب علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا جب یہ چوٹی دریا کے پاس پہنچی دریا میں سے ایک میڈھک باہر آیا اور وہ موں کھولا چوٹی اس کے موں میں چلی گئی میڈھک واپس دریا میں چلا گیا یہ سارا منظر سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے کچھ دیر کے بعد وہ میڈھک پھر آیا اور اس نے پھر موں کھولا اور وہ چوٹی اس کے موں سے باہر نکل آئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا اس سے پہلے جب چوٹی میڈھک کے موں میں گئی تھی تو موں میں دانا تھا جو کی اب اس کے موں میں نہیں تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرن سے بات کیا کرتے تھے ان کی بولی جانتے تھے تو آپ علیہ السلام نے چوٹی کو طلب کیا اور پوچھا یہ کیا معاملہ ہے یہ تم کیا کر رہی ہو ابھی تو تمہارے موں میں دانا تھا اور اس دانے کو لے کر میڈک کے موں میں گئی تھی تم کہاں گئی تھی تو چوٹی کہنے لگی اے اللہ کے نبی سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے یہ پتھر اندر سے خالی ہے اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے اللہ تعالی نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا وہی اس کی پوری دنیا ہے مجھے اللہ تعالی نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں اور اللہ تعالی نے اس میڈک کو مقرر کیا ہے کہ میڈک مجھے اپنی موں میں رکھ کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب لے جاتا ہے وہ میڈک اس پتھر کے سراغ پر اپنا موہ رکھ دیتا ہے میں میڈک کے موہ سے نکل کر اس چیڑے کے پاس جاتی ہوں جو اناج میرے موں میں ہوتا ہے میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں یہ میڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے میں واپس اس کے موں میں داخل ہو جاتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا جب تم اس کے لئے کھانا لے کر جاتی ہوں تب تم نے اس کی کوئی بات سنی تو چوٹی کہنے لگی ہاں جب میں اس کے لئے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی بات سنتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی گفتگو کیا ہے یعنی وہ کیڑا کیا کہتا ہے چوٹی بولی وہ کیڑا کہتا ہے اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر مجھے نہیں بھولایا اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر مت بھولنا یہ تھا واقعہ چوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چوٹیا نکلنا بند نہیں ہوتی اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق بہت زیادہ ہے اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود جو چوٹیا ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہے لیکن افسوس ہم ان کو بھگانے کی چکر میں ہوتے ہیں اور نئے نئے ٹوٹکیں استعمال کرتے ہیں ہماری بہنیں بھی ایسے ایسے ٹوٹکیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں جن سے چوٹیاں ختم ہو جائے تو خدا رہا ایسا مت کیجئے اپنے گھروں سے چوٹیوں کو مت نکالیے اور آپ کے گھروں میں رزق بڑھنے کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے اب آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے اس لیے چاہیے کہ چوٹیوں کو خطرناک دوائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے بلکہ یہ تو آپ کی رزق کے بڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے ان کو نہیں ماننا چاہیے دوستو آپ نے یہ جو چوٹیوں کے بارے میں جو گھر سے نکلتی ہے ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی اور بہت سے ہمارے بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ لال اور کالی جو چوٹیا ہوتی ہے ان میں بھی وہ شیطان اور خدا کا بنا دیتی ہے جیسے لال چوٹیا جو ہوتی ہے وہ شیطان کی مان لیتے ہیں اور جو کالی چوٹیا ہوتی ہے وہ بلکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اسے وہ اللہ کی چوٹیا کہہ دیتے ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگ ایسے خیالات نہ پالے ساری مخلوقات اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہیں امید ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس قسم کی مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں سوادگینیت سے ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ